ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل گاؤگل گرو آڈیو بکس پر ابھی آپ سن رہے ہیں ویڈ پرکاش شرمہ جی کا ایک بہت دلچسپ اپنیاز سارے جہاں سے اچھا کی آڈیو بک اس کا پہلا پارٹ ایک اور ابھی منیو ہے جسے آپ ہمارے ویڈیو سیکشن میں جا کر پرافت کر سکتے ہیں کہانی شروع کرنے کے پہلے یدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹہ بھی تبا دیجئے گا ہاں یدی آپ اپنے شہر کا نام ہمیں بتائیں گے اپنے کمنٹ سیکشن میں تو ہمیں یہ پتا لگے گا کہ ہمارے شوتا گھنٹ کہاں کہاں سے ہمارے آڈیو بک سنتے ہیں اب دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں سارے جہاں سے اچھا کا اگلا بھاگ عمر چالیس کے قریب تھی اس کی تھل سینہ میں لیفٹینینٹ کے پت پر پہنچ گئے تھے نام تھا ابراہیم اس وقت پہ بھلے ہی نوٹ ایٹ پر یادرہ کر رہے تھے پرنتو نوٹ ایٹ پر ان کی ڈیوٹی اس تھائی نہیں تھی کیول اس میشن کے لیے نوٹ ایٹ پر تینات کر دیا گیا تھا انہیں ان کی ڈیوٹی رات کی تھی جو فورس نوٹ ایٹ کے ٹھیک مدھی میں اس تیم انجلی عمارت کے چاروں طرف تینات تھی ساری رات اس کا نرترتو مسٹر ابراہیم ہی کرتے تھے دن کی ڈیوٹی ایک انیل ایفٹینینٹ کی تھی ساری رات جگنے کے بعد مسٹر ابراہیم صبح کے پانچ پجے سوتے تھے نوٹ نائن پر موجود ایک فائیو سٹار ہوتل میں ٹھہرائے گیا تھا انہیں کمرے کا نمبر تھا تیرہ دوپر کا ایک بچا تھا مسٹر ابراہیم ابھی ابھی سو کر اٹھے تھے اٹھتے ہی عادت کے انوصار اپنی بوتل سمال لی تھی ویٹر کو ابھی ابھی یہ کہہ کر ودا کیا تھا کہ انہیں اس وقت تک ڈسٹرپ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ سویم بیل دبا کر اسے نہ بلائے بس پینے بیٹھ گئے تھے تیس منٹ میں ڈپلومیٹ کی آدھی بوتل کھالی کر دی وہ پی رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور پھر دھیمے سے بند ہوتے دیکھا وہ چکیت رہ گئے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کے بیچ انہوں نے کسی کو اندر پروشت ہوتے نہیں دیکھا تھا جبکہ لگا بلکل یوں تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی آیا ہو مسٹر ابراہیم نے اپنے سر کو ایک تیت چھٹکا دیا یہاں سوچ کر کہ شاید وہ جو دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹ کی آدھی بوتل کا کمال ہے مگر وہ چکیت اوشیے تھے اس لیے کیونکہ ملکھتا پرن ویچار تو ان کے جہن میں پوری بوتل کے بعد بھی نہیں اوبرتے تھے آنکھیں کبھی وہ نہیں دیکھا کرتی تھی جو ہو نہ رہا ہو پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے دروازے کی چھٹکنی بند ہو گئی باکھلا کر انہوں نے اپنی چھانگ میں چکوٹی بھری ایک ہلکی سی چیک کے ساتھ پہ اچھل کر کھڑے ہو گئے مسٹر ابراہیم نے یہ بھی یقین کر لیا تھا وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے عجیب سے باکھلا ہٹ بھرے انداج میں وہ چیک پڑے کہ کون ہے مگر چواب میں کوئی آواج نہیں اوبری ہاں مسٹر ابراہیم کو ایسا آوشیے لگ رہا تھا کہ اس بند کمرے میں ان کے اعترکت ان یہ کوئی بھی ہے لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا کوئی مسٹر ابراہیم کے چہرے پر پسینہ اوبر آیا کہ کون کون ہے اس پار ان کا سوارہ تنکیت اور تھوڑا ڈرہ ہوا بھی تھا جواب میں کٹ کی ہلکی سی آواج کے ساتھ خوبصورت فینسی شیڈ میں چھپا بلب آن ہو گیا بلب کے آن ہوتے ہی مسٹر ابراہیم کے ہوش اڑ گئے باکھلا کر انہوں نے سوچ بوٹ کی طرف دیکھا سوچ آن پڑا تھا وہ سوچ بوٹ کی طرف لپکے کہ کھٹاک سے میج پر رکھی ڈپلومیٹ کی بوتل فرش پر گر گئی بری طرح ڈرے ہوئے مسٹر ابراہیم میچ کی طرف گھومے تو اپنے سگریٹ پاکس کو ہوا میں لہراتے دیکھ کر ان کے رہ سہے ہوش بھی اڑ گئے نشہ کافر ہو گیا سارا جسم پسینے سے بھر بھرا اٹھا بھوٹ ایک گھٹی گھٹی سی چیک کے ساتھ بھی درواجہ کی طرف لگے مگر راستے میں ہی کسی نے ان کی کمیچ کا کالر پکڑ کر پیچھے کھچ لیا مسٹر ابراہیم بری طرح چیک پڑے چیک ہو مت مسٹر ابراہیم میں تم سے کیول اپنے چند سوالوں کے جواب چاہتا ہوں مگر مسٹر ابراہیم ٹھیک سے کچھ کہ نہیں سکے کہ ان ادرشیاں اور مجبوط ہاتھوں نے انہیں جبرجستی سوفے پر پٹک دیا ساتھ ہی کہا گیا میں تمہارے پاس ہی کھڑا ہوں مسٹر ابراہیم اگر یہاں سے بھاگ نکلنے کا یہ مرکتہ پرنو بیچار بھی دوسری بار تمہارے دماغ میں آیا تو سچ مچ کبھی بھی اپنے پیروں پر چلتے ہوئے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گے بیچارے مسٹر ابراہیم ان کے چالیس سال کے جیون کی یہاں پہلی گھٹنا تھی جس نے انہیں اس قدر اتنکت کر دیا تھا اب میں سمجھ گئے تھے کہ یہاں کوئی ایسا وقتی ہے جو سوہم کو ادرشش کر سکتا ہے کمپیٹ سوار میں بولا آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں میں کون ہوں یہاں تمہیں ابھی پتہ لگ جائے گا اس واقعے کے ساتھ ہی مسٹر ابراہیم نے ٹھیک اپنے سامنے والے سوفے پر ایک آقرتی کو اس پشت ہوتے دیکھا سوفے پر سات فٹ لمبا لڑکا بیٹھا تھا وہ جس کے ہاتھ میں چھڑی آنکھوں پر سنہرے فریم کا کالا چشمہ اور جسم پر دودھ سب سفید بیدھاگ لباس تھا اسے دیکھتے ہی ابراہیم کی گھگی بن گئی وطن کہنے کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے وطن نے شانت اور پرباوش رالی سور میں کہا بیٹھ جاؤ مسٹر ابراہیم اس طرح بیٹھ گئے جیسے یہاں جیسے اس کے جنمچات گلام ہو وطن نے اس سے سب سے پہلا سوالیاں کیا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں مسٹر ابراہیم آپ کو کون امریکن نہیں جانتا آپ اکیلے تھے اور امریکہ جیسے راشٹر سے آپ نے اپنے دیش کو آجات کھرا لیا اہنساتمت طریقے سے امریکہ جیسی طاقت کو جھکا دینے کی اتحاس میں اس سے بڑی مثال نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ میں اہنسا پریہ ہوں جی ہاں تب تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں یہ جو چھڑی رہتی ہے اس کی کیا ویششتہ ہے بلکل جانتا ہوں جناب بل پڑ گیا وطن کے مشتر پر بولا بتاؤ اس چھڑی کی ویششتہ اس چھڑی کے اندر ایک مقدر ہے جو ٹھیک کسی گپتی کا سامان باہر نکلتا ہے وہ مقدر آپ کی ماں اور بہن کی ہڈیوں کا بنا ہوا ہے مقدر بہت مجبوط ہے اور اور میں اس کو کبھی دھوتا نہیں ہوں جالیموں کو مارا کرتا ہوں اس پویتر مقدر سے مقدر ہمیشہ جالیموں کے خون سے رنگا رہتا ہے اہنسہ کا صرف اس حد تک پجاری ہوں جب تک کہ اہنسہ سے کام چلے سامنے والا اگر ہنسات مک بھاشا ہی سمجھنا چاہے تو مجھے وہاں بھی آتی ہے مسٹر ابراہیم نے تھوک سٹکا بولا جی ہاں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے خون کے چیٹے اس مقدر پر لگوانا نہیں چاہیں گے آپ چاہتے کیا ہیں یا جاننا کہ مسٹر ویجائے کو اس بیڑے پر کہاں رکھا گیا ہے سوال سنتے ہی ابراہیم اس طرح اچھل پڑا جیسے اسے کسی بچھو نہ ٹنک مار دیا ہو بولا اوہ تو آپ ویجائے کو یہاں سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہیں بے شک تو شما کریں مسٹر وطن حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے اس نہیں ہو سکیں گے یہ مشن چمن کو تمہارے ناپاک ملک سے آجات کرانے سے بڑا مشن نہیں ہے مسٹر ابراہیم میرے بارے میں آپ مجھ سے بہتر نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں کی مجھے کامیابی کیسے ملے گی آپ ابھی کیول اپنے بارے میں سوچئے صرف میرے سوال کا جواب دیجئے میں نہیں جانتا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتائیں گے بھی آپ کیول یہ جان لیجئے کہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ آپ کو بتانا ہی ہوگا یہ دوسری بات ہے کہ آپ میرے سوالوں کے جواب اس چھڑی کے اندر چھپے مقدر کے باہر نکلنے کے بات دیں آپ کو گلت فہمی ہے جناب میں نہیں جانتا وطن نے ایک جھٹکے سے مقدر باہر کھچ لیا مسٹر ابراہیم کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا آپ کو شطرنچ کھیلنا تو آتی ہے نا آنٹی زیادہ نہیں بس یوں ہی کچھ چالے چل لیا کرتی ہوں کوئی کٹھن چال نہیں چلنی ہے وکاس نے بتایا جنہ شطرنج اور اس کے مہروں کی آنشک جانکاری ہے بی بی بڑی آسانی کے ساتھ اس بسات پر مجبون بنا سکتے ہیں دیکھئے میرے ہاتھ میں جو گھٹکا ہے اسے میں نے بائیں طرف کے کونے والے گھر کے نیچے والے گھر سے اٹھایا ہے اس گھٹکے پر اکشر دو لکھا ہے سب سے پہلے ہمیں یا بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لینی چاہیے کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے کھلاڑی مہروں کو کس استیتی میں رکھتے ہیں شطرنج کے مطابق وہ استیتی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے میں جانتی ہوں یہ دیجئے کہنے کے ساتھ ہی وکاس نے جیب سے پینسل نکال کر چھت پر بنی شطرنج کے پرتے کھانے میں ایک سے چونسٹھ تک انکھ لکھ دیئے ولا میں رکھتے ہیں آشا نے دیکھا نمبروں کو دیکھنے کے بعد آشا نے بتانا شروع کیا شطرنج کے ان چونسٹھ کھانوں میں دو فوجیں لڑتی ہے ایک فوج کو سفید اور دوسری کو کالے مہروں کے روپ میں درشائے جاتا ہے ایک سے لے کر سولہ نمبر کے گھر تک پہلی سینہ کا کیمپ ہوتا ہے اور چھپن سے لے کر چونسٹھ تک دوسری سینہ کا پہلی سینہ کا ایک ہاتھی نمبر ایک گھر میں ہوتا ہے نمبر دو میں گھوڑا تین میں اوٹ چار میں بادشاہ پانچ میں وجیر چھ میں پناہ اوٹ سات میں پناہ گھوڑا اور آٹ میں پناہ ہاتھی ہوتا ہے نو سے لے کر سولہ تک کے خانوں میں سپاہی ہوتے ہیں ٹھیک یہی سامنے والی پرتیدندی کے چونسٹھ تک کے خانوں میں ہوتا ہے انچاس سے چونسٹھ تک کے بڑیا اب یہ بتائیے کہ پیدل کی چھل کیا ہوتی ہے پیدل یعنی سپاہی پیدل سیدھا چلتا ہے اور ویجے گروہ کے مطابق ہمیں راجہ اور وجیر کو چھوڑ کر پرتک مہرے کی ایک چال چلنی ہے نو سے لے کر سولہ تک کے خانوں میں کرمشہ دو ما گھو کو ف ر ت ی اکشر ہیں شترنج کے مطابق ان اکشروں کو ہمیں پیدل سمجھنا چاہئے ہم ان سبھی پیدلوں کی ایک ایک چال چلتے ہیں کہنے کے ساتھ ہی ویقاس نے اپنے ہاتھ میں موجود گھٹکا جو اس نے نمبر نو سے اٹھایا تھا سترہ نمبر کے کھانے کے بیچ والے چھید میں فسا دیا گھٹکے کی پیٹ میں ایک کیل تھی جسے کھانے کے چھید میں فسا دیا جاتا تھا اس پرکار نمبر ایک پر ہوتا ہے اور گھر نمبر ایک پر اس وقت بان اکشر والا گھٹکہ رکھا ہے شرط کے مطابق گھڑوک سے پہلے ہمیں ہاتھی چلنے ہیں پہلے گھر میں رکھا ہاتھی اپنی چال کے انسار یا تو گھر نمبر دو میں جا سکتا ہے یا نو میں مگر دو خالی نہیں ہے اس لئے ہاتھی یعنی بان کیول نو نمبر میں ہی جا سکتا ہے بے شک بان والے گھٹکے کو وکاس نے ایک نمبر سے نکال کر نو نمبر میں فکس کرتے ہوئے کہا یہی ستیتی آٹھ نمبر پر رکھے اس فوج کے دوسرے ہاتھی یعنی میں اکشر والے گھٹکے کی ہے ایک چال چل کر وہاں کیول سولہ نمبر میں ہی جا سکتا ہے بتانے کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھی کی بھی چال چل دی وکاس نے پھر بتایا اب ہم دو نمبر پر آتے ہیں دو کے ساتھ ہی نمبر ساتھ پیچڑا ہوا ہے کیونکہ دو پر فوج کا پہلا گھوڑا اور ساتھ پر دوسرا ہوتا ہے شترنج کے کھلاری جانتے ہیں کہ گھوڑا ایک بار میں ڈھائی گھر چلتا ہے ہمارے گھوڑے کرمشاہ کھا اور لا ہے دوسرے گھر میں رکھے کھا نامہ گھوڑے کی ڈھائی چال صرف بارہ نمبر کھانے میں ہی بیٹھتی ہے اسی طرح ساتھ نمبر میں رکھے لہ کی ڈھائی چال تیرہ نمبر گھر میں چھک ہے آشا بولی اب آتا ہے گھر نمبر تین اور تین کے ساتھ ہی جڑا ہے چھہ کیونکہ فوج کا ایک اونٹ تین میں اور دوسرا چھہ میں ہوتا ہے ہمارے اونٹ کرمشاہ رہ اور ڈا ہے شترنج کی بسات پر اونٹ ہمیشہ تیرچہ اور اپنے ہی رنگ کے گھر میں چلتا ہے رہ اور ڈا نمک اونٹ کی جب ایک ایک چال چلی جائے گی تو تیسرے کھانے میں رہ دسوے گھر میں پہنچ جائے گا اور چھٹے سے ڈا پندروے گھر میں آشا کیاوٹی اوکے راجہ اور وجیر کیول چار اور پانچ نمبر میں ہوتے ہیں شرط کے مطابق ہمیں ان کی کوئی چال نہیں چلنی ہے ہتہ س اور او کو چوتھے اور پانچ پہ کھانے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں بادشاہ اور وجیر کے علاوہ ادھر کے سبی مہرے ایک ایک چال چل چکے ہیں اب ہم ٹھیک وہی چال سامنے والے مہرے کی چلتے ہیں یعنی ان مہروں یا گھٹکوں کی جو کی 49 سے 64 تک کے خانوں میں رکھے ہیں بلکل ٹھیک ہے آشا نے کہا سامنے والے مہروں کی بھی ادھر کی طرح ہی ایک ایک چال چلتے ہوئے وکاس نے کہا چالے پوری ہونے کے بعد جرور کوئی مجموع بننا چاہیے سبھی چالے چلی جانے کے بعد شترنج کی استیتی ایسے ہو گئی سب سے انتیم چال وکاس نے 62 نمبر گھر میں رکھے کہ انکت گھٹکے کی چلی یا گھٹکا کیونکہ 62 نمبر گھر میں رکھا تھا اور یا اونٹ کی چال کے مطابق انکت گھٹکا پچپن نمبر گھر میں پہنچا انتیم چال کے روپ میں وکاس نے جیسے ہی اس گھٹکے کو پچپن نمبر گھر کے چھید میں فکس کیا ویسے ہلکی سی گھر گھر ہٹ کے آواز کے ساتھ گھر نمبر 36 کے بیچ میں موجود چھید میں سے کیل نکل کر فرش پر گری آشا اور وکاس کا دھیان ایک ساتھ اسی کیل پر کین ریت ہو گیا آشا نے جھپ کر کیل اٹھائی دیکھی بڑی ہی عجیب سی دو مو والی کیل تھی وہ اُلٹ پلٹ کر اسے اچھی طرح دیکھنے کے بعد آشا نے پناہ شترنج کی نئی سٹیتی کو دیکھا اکشر اپروک سٹیتی میں تھے اس طرف ایک چھ بس اس کے بعد ہلکی سی اٹک گئی آشا ہلکی سی اٹک نے کے بعد اس نے چھپن نمبر گھر میں فکس چھے کے بعد 48 نمبر میں موجود دو پڑا اور پھر 55 54 53 52 51 59 59 نمبر میں فکس اکشر کو پڑتی چلی گئی چھے دھے پرستت کیل کو اتنا پڑھنے کے بعد وہ حکونہ اٹک گئی وکاس نے کہا اب اسی طرح پانچوے گھر سے شروع ہونے والے اکشر کو ملائی اس میں ڈال کر بائیں طرف کو گھما دو آشا بڑی آسانی کے ساتھ پڑتی چلی گئی اب پورا مجمون یوں بنا وکاس نے بتایا دائیں طرف ایک چھید ہے پرستت کیل کو اس میں ڈال کر بائیں طرف کو گھما دو میں سمجھ گئی مگر اس سے ہوگا کیا چکر ویو کا دوسرا دروازہ ٹوٹے گا کہنے کے ساتھ ہی وکاس نے شترنج کے دائیں طرف کی چھت کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا شروع کر دیا جس چھت کا چکر مجمون میں کیا گیا تھا وچ چھت ڈھون میں بکاس کو کسی پرکار کی بیشیش محنت نہیں کھڑنی پڑی اس نے آرشا سے دو مو والی کیل دی اور کیل کے دونوں ہی مو اس نے چھت میں ڈال دی ایک بار پنہ شترنج چکر بیو کے دروازہ نمبر دو یعنی اس وچ کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے کیونکہ اس میں موجود چبودرے پر الفانس آرام سے لیٹا تھا لیٹا اس لیے تھا کیونکہ اس کوٹری سے باہر رکلنے کے ترقیب سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی نصے جنجنہ اٹھی تھی الفانس سے تنگ آ کر اس کے دماغ کی نصو نے ہر تال کر دی جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی چھا کے ورد دنیا کی کسی بھی قید میں ایک شنگ کیلئے بھی قید نہیں رہ سکتا وہ ایک ایک ایسی کوٹری کا لاچار قیدی تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا چب اترے پر لیٹ الفان سے اس وقت کوٹری کی چھت کو گھر رہا تھا کہ اچانک سموچی کوٹری بھیانک گڑگڑہ ہاتھ کی آواز سے گنج جھوٹی گرجنا ایسی تھی کی جیسے کوٹری ابھی ٹوٹ کر بکھر جائے گی ابھی وہ سمل بھی نہیں پایا تھا کہ کوٹری کے دروازے کو اس نے بھک سے جلتے دیکھا دروازے کے جلنے کی ایک ہی جلک دیکھ پایا تھا کیونکہ اس اکشن چبوترہ کوٹری کے فرش میں سما گیا کچھ اتنی تیجی کے ساتھ کی بھرپور کوشش کے بوجود الفان سے خود کو سمال چیک نکل گئی ارے تم لوگ الفان سے خود حیرت میں ڈبا ہوا تھا ہلکی سی مسکان کے ساتھ پکاس نے کہا اب تو آپ کوٹری سے چھٹکارہ مل گیا گروہ لیکن یہ سب چکر کیا ہے چکر بڑا دلچسپ ہے گروہ خلال چلیے راستے میں سمجھا دوں گا راستے میں ہاں پرند کہاں کے راستے میں اب ہمیں جانا کہا چکر بیو کے چوتھے دروازے کی طرف چوتھا دروازہ گروہ میں چکر بیو کے تین دروازے توڑ چکا ہوں ویجائی گروہ تک پہنچنے کے لئے چار دروازے اور توڑنے سمجھ کم ہے اتح ساری باتیں وستار پر وقت میں آپ کو راستے میں ہی سمجھ ہوں گا مگر بیو بیو آش بولی تم نے تو کہا تھا کہ چوتھے دروازے تک پہنچنے کا راستہ اپنے آپ سامنے آ جائے گا مجھے تو وہاں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے راستہ اوپر والی کوٹری سے شروع ہوگا چوک کر کہہ اوٹا الفان سے اوپر کی کوٹری باپ رہ باپ میں تو کسی بھی قیمت پر اب اس منحوس کوٹری میں قدم نہیں رکھوں گا ہستے ہوئے وکاس نے کہا اب اس کوٹری سے گھبرانے کی جرورت نہیں ہے گروہ دادا گروہ نے اس میں جو خوبیا بھاری تھی ہوئے سب اس 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 کوٹری میں پہنچ گیا اس کے پیچھے الپان سے اور اچھا بھی کوٹری میں آ گئے کوٹری کا اس باتی دروازہ جل کر راکھ ہو چکا تھا اب اس کمرے کے آر پر کوئی بڑی آسانی سے آ جا سکتا تھا مگر وکاس کی نجر کوٹری میں اتپن ہوئے ایک انہی دروازے پر استر دی دروازہ کوٹری کی دائیں دیوار میں تھا حلفان سے اسے دیکھ کر چکی تشلیہ تھا کیونکہ یہ دروازہ کا ہلکا سا چنن تک بھی پہلے اس دیوار میں نہیں تھا دروازے کے پار دور تک ایک یہ چکر ویو ہے ہمارا ایک بھی غلق قدم ہمیں کسی ایسی مضیبت میں فسا سکتا ہے جو اس کوٹری سے بھی کہیں چیادہ پیچی تا ہو پھر جرہ سوچنے دیجے پہنچے کیا یہا کہ کہیں فیجے گرو نے اس راستے کے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں تھا کہنے کے ساتھ ہی فیقاس کے چہرے پر جو بھا ابرے انہیں دیکھ کر ہی الفانسے نے یہ انمان لگا لیا کہ وہ کچھ یاد کرنے کے لئے اپنے دماغ پر چور ڈال رہا ہے اسے سوچنے کا پورا اثر دینے کے لئے الفانسے اور آشا کوٹری کا اندریکشن کرنے لگے کافی سوچنے کے بعد ویقاس کے موں سے سوار نکلا کیا بات ہے الفانسے نے پوچھا کچھ یاد ہی نہیں آ کر دے رہا یہ بھی نہیں کہ آخر چوتھا دروازہ ہوگا کیسا تو ویر آگے کیسے بڑھوگے کچھ سوچتے ہوئے ویقاس نے کہا خیر اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں انکل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی چیز کو دیکھ کر سب کچھ یاد آ جاتا ہے ممکن ہے راستے میں ہمیں کوئی ایسی چیز ملے جسے دیکھ کر مجھے کچھ یاد آ سکے لیکن اگر اس سے پہلے ہی ہم کسی مسئیبت میں فز گئے تو دیکھا جائے گا کیا کر وکاس دروازے کی طرف پڑھ گیا بجھے گروہ تک پہنچنا ہے تو اس چکر بیو میں قدم قدم پر بجی موت سے تو ٹھکرا نہیں ہوگا الفانس گروہ کوٹری کا دروازہ پار کر کے وکاس کیلری میں پہنچ گیا الفانس اور آشا بھی اس کے ساتھ تھے گیلری کی چھت کوئی پندرہ پیٹ اپر تھی دونوں طرف کی دیواریں کٹھور اور سپاٹ دیواروں میں جگہ جگہ بلب لگے ہوئے تھے سموچ گیلری میں انہی کا پیلا پرکاش تھا گیلری کا ادھی حیث کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے وکاس الفانس کو کو اپنے چکر ویو میں فسنے سے لے کر اب تک ساری گھٹ سنا رہا تھا اسکرین پر جیکی انہیں نیرنتر دیکھ رہا تھا کوٹری سے شروع ہونے والی گیلری کے وے کئی موڑ پار کر چکے تھے ابھی تک کہیں بھی کوئی ایسا اسطان نہیں آیا تھا جہاں دوبیدہ میں پڑے ہو کی انہیں کون سے راستے پر بڑھ نا ہے راستہ ایک تھا وہی جس پر کی وے بڑھتے چلے گئے ہاں گیلری میں اینک موڑ اوشش تھے آگے بڑھتے ہوئے وے گیلری کے آخری سیرے پر پہنچ گئے یعنی گیلری آگے ایک موکلے تھے جن کے جریہ سوری کا پر گیلری میں جھاک رہا تھا جیک دیکھ رہا تھا کہ ان کی درشتی انی مکھول پر ہے جیک کی آنکھوں میں ویشش چمک کبری چمک اسی انوپاد میں بڑھتی گئی جس انوپاد میں تینوں موکلوں کے نسٹک پہنچے موکلے فرشت سکی اول چھ افیٹ اوپ پر تھا کوئی بھی ویگت نسٹک پہنچ کر موکلوں کے دوسری طرف کا درش دیکھ سکتا تھا موکلوں کے پار انہیں ہریالی سی چمکی تینوں نے ایک ایک موکلے سے چہرہ اٹھا دیا موکلے کے پار ایک کھیت تھا ہرہ بھرا کھیت اور کھیت میں انہیں کچھ کسان کام کرتے نہ جرائے کسانوں میں اس طرح دونوں ہی تھے وہ اپنے کام میں مک نہ تھے یہ ایک خورشن تھا جب کی جیکی نے سوچ پورٹ پر لگے ایک پیلے رنگ کے سوچ پر انگلی رکھ دی تیور گڑڑ ہٹ کے آواج پنجی وے تینوں چوکر جبرجس سورتی کے ساتھ گھومے مگر تب تک ایک گول دیوار ان کا راستہ روک چکی تھی اس دیوار کی موجودگی میں گیلیری کا یہ انتیم سیرا گول کمرے میں بدل گیا ابھی وہ اس گول دیوار کو دیکھی رہے تھے کہ جیکی نے ایک ہوئی دیوار پرتیکشن فرس کے انوستی کاتھی جا رہی تھی سکرین پر وہ تینوں ہڑھ بڑائی سے نجر آ رہے تھے سفلتا سوچک مسکرہ ہٹ کے ساتھ جیکی نے ایک مائک اٹھایا اور کہا چکر بیو کے تین دروازے توڑ ڈالنے کے لئے بہتائی سوکار کرو ویقاس مگر افسوس کی اس چوتھے دروازے میں تم فس گئے مجھے دکھ ہے ویقاس کہ تم پورا چکر بیو نہیں توڑ سکے کمرے کی گول چھت اور چھت کے روپ میں موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے اور مجھے امید نہیں ہے کہ اس موت کو تم دھوکہ دے سکوگے تم بھارتی سیکریٹ سرویس کے ہیرے ہو بھئیا آنکھوں میں آنسو بھرے چولیا ویجائی کی فوٹو سے کہہ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ویجائی سے سمبند امریکن سیکریٹ سرویس کی فائل تھی وہ فائل جس کے پر پشت پر ہی کھل کھلاتے ہوئے ویجائی کا فوٹو تھا وہی فوٹو جس نے جس سے دیوانی سی جولیا کہتی چلی جا رہی تھی سچ اپنے بڑے بھئی کا نام تم نے بہت روشن کیا ہے جہاں بھی تم نے جو بھی کام کیا لوگوں نے یوں کھا کیا جیکی کا ششش ہے سچ ویجائے تمہارے بھئی کی قسم بے اتنے اچھے اتنے مہان ہے نہیں بھئی جتنا تم نے اٹھا دیا انہیں جب بھی تم گھر آئے بھابی کہہ کر میرے قدموں میں لپٹ گئے ہر بار اپنی جت پر آلو کے پراتے کھا کری رہے تم تب کیا معلوم تھا بھئی کہ آپ کو مار ڈالنے کا آدیش تمہاری اسی بھابی کو دینا ہوگا مجھے معاف کر دینا بھئی آگے کچھ نہ کہ سکی جولیا فوٹ فوٹ کر رو پڑی تم ہس رہے بھئی اب بھی یا جاننے کے بعد کی ان کی پتنی ہی ان کے بنائے ہوئے سب سے عدبت شاکار کو ہمیشہ کے لیے مٹا ویجے کے فوٹو کو دیکھ دی رہی بولی وعدہ رہا ویجے بھئی تمہاری بھابی یہ وعدہ کرتی ہے کہ تمہاری موت کی سوچنا کے ساتھ ہی میں اس بے رحم پت سے جہاں ہزاروں کو کچھ لاجاتا ہے پھر فائل دور فیک دی جولیا نے اس وقت اپنے آفیس مہی تھی وہ اپنی کرسی پر تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے میچ پر رکھے ٹرانس میٹر گان کیا اور اچھے دستان پر سنبند استعبد کرنے کا پریاز کرنے لگی ادرش وطن کی کیولیا کوشش تھی کہ راہ چلتا تھا وہ پہرے پر مصدیب کوئی سینک اس سے ٹکرانا بس میں کے اس تھان پر اگر بس پر لکھا جائے تو چیدہ اچھت ہے کیونکہ بس کے پیچھے چھت تک پہنچنے والی سیڑی پر لٹک رہا تھا بس میں بھیڑ تھی نشط روپ سے ہوا کسی نہ کسی سے ٹکر رہا گڑھ ہوتی یہی وہ نہیں چاہتا تھا پھر ملیٹری کے سخت گیرے اور ناکے بندی کو توڑتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا اور اسی وشیشتہ کا پورا لاب بھٹا رہا تھا وطن اسے کیونکہ اس بات امارت کے کاریڈور سے گجر رہا تھا وہ مستشک میں ان چانکاریوں کو سٹ کرنے کا پرائاز کر رہا تھا جو اسے مسٹر ابراہیم سے ملی تھی ایک کمرے کے سامنے وہ ٹھٹکا مگر پھر آگے بڑھ گیا کاریڈور میں دوسری طرف کی دیواروں کے سارے گند ہری امریکن سینک کھڑے تھے ان کے بیچ سے گجر رہا تھا ادرش وطن اس وقت وطن کے پیروں مکر اپسول کے جو جوتے تھے وہ بہت کام آ رہے تھے بلکل دبے پاؤں دونوں طرف کھڑے سینک کے بیچ سے گجر رہا تھا پتہ چاپ کی آواج گونینے سے خطرہ ہو سکتا تھا دو موڑ پار کرنے کے بعد وطن پنا ایک بند کمرے کے سمی پھٹکا اس بار ایک شن ٹھٹک کروا آگے نہیں پڑا بلکی ایک نجر اس نے دھیان سے کاریڈور کی استیتی کا نرکشن کیا دیواروں کے سارے دونوں طرف آنے گندھاری مستیدی کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے کسی کو بھی شاک اور گمان تک نہیں تھا کہ ان کے بیچ کوئی پہنچ چکا ہے دبے پاہ وطن بند دوار کے نجر پہنچا جھک کر کی ہول سے آنکھے سٹا دی کمرے کے اندر وہی تھا یعنی اس کی جس تلاش چی مائک ایک گلاس تھا جس میں وائن کا پیک تھا کرسی پر بیٹھا مائک اس تیر آنکھوں سے ایک طرف دیکھ رہا تھا بہت اتنے دھیان سے کیا دیکھ رہا ہے کی ہول کا دائرہ سمیت ہونے کے قارن وطن دیکھ نہیں سکا وطن محسوس کر رہا تھا کہ درواجہ اندر سے ویجائے اور بیوہ پر نجر رکھنا اتنی کڑی نجر کی ایک بھی سانس اس کی نجروں سے اجل ہو کر نہ لے سکے یہی وہاں کر بھی رہا تھا ہاتھ میں گلاس لیے کرسی پر بیٹھا مائک اپنے سامنے کوئی سات فٹ دور رکھے ٹی وی کی سکرین کو اس نہ کی جا سکتی ہے کہ یہی درش جب کوئی وقت پچھلے قریب تین گھنٹوں سے دیکھ رہا ہو تو بوریت کتنی ہو سکتی ہے پر مائک بلکل بور نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس لیے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی سامنے ویجائے وہی ویجائے جو پرتی دوندی کو بور کر اپنی خوبصورت چال چلا کرتا ہے ایک ایک دور میچ پر رکھا ہوا ٹرانس میٹر اس پاک کرنے لگا گلاس ہاتھ میں لیے مائک تیجی سے اٹھا میچ کے نزدیک پہنچا ٹرانس میٹر آن کیا اور پھر دوسرے ہاتھ میں مائک سمال گمبیر سور میں پوچھا گیا کیا سچویشن ہے سب ٹھیک ہے سر اسکرین کے جریہ میں چوبیس گھنٹے ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں وے ایک ساز بھی اس کی بات پیچ میں ہی کٹ کر کہا گیا بیجائے کو گولی مار دو مائک کیا مائک اس قدر چوک پڑھا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا پرش پر گرا اور ایک تیور جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ گیا شراب بکھر گئی اور شراب کے بیچ کانچ کے ٹکڑے تھر 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 رہے تھے کیا وہ مائک پوچھا گیا کچھ نہیں سر ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تھا پرش پر گر کر کیول ٹوٹ گیا ہے کہی تمہارے دل کی حالت بھی تو اس گلاس جیسی نہیں ہے کیا کہہ رہے سر آپ ویجہ کو گولی مار دو ایک نہیں بلکہ اس وقت تک اس کے شریر میں تمہیں گولیاں مارتے ہی چلے جانا ہے جب تک کی ایک سانس دین لی بھی اس کے جسم اس کی بات کٹ دی گئی اور پھر اتنے ہی کٹھور سور میں آگے کہا گیا تم جانتے ہو کہ ہم پرشن پسند نہیں کرتے ہمارا کام کیول آدیش دینا ہے اور تمہارا کام کیول اس کا پالن کرنا مگر سر کیا میں یہ نہیں جان سکتا کہ آخر اچھانا کی آدیش کیوں دیا جا رہا ہے ہم بتانے کے لئے بات نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا ایسے دوست کو جب اپنے ہی ہاتھ سے مارنا پڑے تو دکھ ہوتا ہے دل کی وہی حالت ہوتی ہے جو تمہارے پیروں میں پڑے گلاس کی ہوئی ہے پرانتو ہمیں یعنی بھولنا چاہیے مائک کی دشمن دیش کا جاسوس ہے دشمن دیش کا جاسوس دشمن ہوتا ہے اور ہمیں اس ایک شرن اس کا خون بہا دینا چاہیے جس شرن ہمارا دیش اس کا خون مانگے لیکن سر اس کمبخت کی موت کا افسوس کیول تمہیں کو نہیں ہوگا مائک اور کو بھی ہے تمہارے علاوہ اسی دیش کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کی موت کی خبر سن کر دھارے مار مار کر روئیں مگر سیکریٹ سرویس سے سمبند جوڑتے وقت ہم نے یہ قسم کہی تھی مائک کی ججبات وں اپنا کام پورا کرتے ہی تم ہمیں ریپورٹ دو گے کی اول دس منٹ بات چی اور سنو جب تک ہم نہ گئے ہیں تب تک چیکی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کی ویجی مر گیا ہے اوکی مائک تڑپ تڑپ کر کے اوکی سر جواب میں کچھ نہیں کہا مائک نے بلکہ جلدی سے کنیکشن کٹ لیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے مو چھپا کر کھل کر رو پڑا مائک دھاڑے مار مار کر پاگلوں کے سوال میچ پر گھوسے برسانے لگا کی ہول کے جریعے وطن نے سب کچھ دیکھ لیا تھا ٹرانس میٹر پر ہونے والی ایک بات سنی تھی اور اب مائک کو پاگلوں کسی حرکت کرتے دیکھ رہا تھا کبھی میچ پر گھوسے برساتا تھا تو کبھی اپنے بال نوچنے لگتا تھا ایک ایک وہ دوڑا وطن کی نجروں سے آجل ہوا اور ایک شن بعد ہی جو آوہ جھوگری اسی سے وطن نے انمان لگا لیا کہ کوئی ٹی وی سکرین ٹوٹ کر کھیل کھیل ہو گئی ہے کمرے میں جیسے کوئی پاگل چلا رہا تھا میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا بھی جائے گولیوں سے چھلنی کر دوں گا کمی نے اس لیے کیونکہ میرے دیش کو تیری لاش چاہیے اور پھر پاگلوں کے سمان رونے کی آواج مطن کے مستش پر بل پڑ گئے یہ گھٹنا جو کمرے میں گھٹ رہی تھی پرتی تھی اس بات کی دشمن دیش کے جیسوس آپس میں کتنا اٹوٹ پیار کرتے ہیں وطن کے مستش پر بڑا بل گہرہ اور گہرہ ہوتا چلا گیا کچھ دیر بعد کمرے کے اندر سے کسی بھی پر کی آواج آنی بند ہو گئی مائک جب کی ہول کی سرحج میں آیا تو وطن جیسا ویکٹی بھی اس کا چہرہ دیکھ کان پٹھا کسی بھٹی کے سامان بھبک رہا تھا اس کا چہرہ جیب سے ریوالور نکالا اس نے دوسری چیپ سے گولیاں نکال کر چیمبر بھرا چیمبر بند کیا سیکٹی لاؤ کان کیا اور ریوالور پنہ چیپ میں ٹال لی وطن اس کے چہرے پر موجود عجیب سی بھاوک تا بھری کٹھ ہورتا دیکھ رہا تھا جب اس نے مائک کو درواجے کی طرف پڑھتے دیکھا تا وہ جلدی سے ہٹ گیا درواجے کے دائیں طرف دیوار سے سٹ کر کھڑا ہو گیا ایک جھٹکے کے ساتھ درواجہ کھلا ہوا کے ایک چھوکے کے سامان مائک باہر نکلا لفٹ سے باہر نکلنے کے بعد اشرف اپنے فلیٹ کی چابی کے کچھے کو ترجنی پر گھماتا ہوا فلیٹ کے درواجے کی طرف پڑھا بڑے اچھے موڈ مناجر آرہا تھا کچھ گھمانے کے ساتھ ساتھ سیٹی بجاتے ہوئے اس نے فلیٹ پر لٹکے تالے میں چابی ڈالی تالہ کھولا درواجہ کھول کر وہ اندر پروشت ہو گیا درواجہ کے خوشن تھا جب کی اشرف کی درشتی سامنے سوفے پر پیٹھے یو وقت پر پڑی اسے دیکھتے ہی اشرف بری طرح چوک پڑا موہ سے بربسی پریشن نکلا کون ہو تم ڈگلس سنگ شیف تک اس بیچ اشرف یہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی ایک آنک اور ایک کیسے کا جواب یہ ہے کہ جب جہاں چاہوں پہنچ جاتا ہوں اور کیوں کا یہ کہ یہاں میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں گرفتار کرنے اشرف کیوں مجھ سے تمہارا کیا مطلب کیول اتنا ہے کہ وکاس میرا دشمن ہے اور تم اس کی طاقت کا ایک حصہ کہنے کے ساتھ ہی وہ کھڑا تان کر گر رہا میرے سوال کا جواب تو ورنہ ایک ہی گولی میں تمہاری دوسری آنگ بھی فور دوں گا اس کا یہ کہنا تھا کہ سینٹر ٹیبل اچھر کر اشرف کی طرف لگ کی باکلا کر اشرف نے فائر کر دیا پرنتو گولی میج کی سن مائیکہ میں دھس گئی میج سے علج کر ہوا فرش پر گرا ابھی ریوالور اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں نکل لے دیا تھا ریوالور سنبھال فرتی کے ساتھ ابھی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ بیساکیوں کے بیچ چھلتے دگلس کے ایک ماتر بوٹ کی ٹھوکر اس کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑی ہاتھ سے نکل کر ریوالور کمرے کی چھت سے جا ٹکرا آیا اشرف کا دھیان ابھی ہوا میں لہراتے ریوالور کی طرف ہی تھا کہ دگلس کے بوٹ کی دوسری ٹھوکر اس کی ٹھانگوں کے چور پر پڑی مو سے ایک مرم بھیدی چیک نکالتا وا ہوا فرش پر گیرا کمرے میں اسی کی چکے گونچ رہی تھی ڈگلس نے سملہ کا موقع ہی نہیں دیا تھا اسے وہ ڈگلس پر ایک بھی آکرمن نہیں کر پایا اور بہوش ہو گیا ہاں بہوش آنے سے پر وہ اس نے کمرے کے درواجے پر کھڑی ایک 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 بڑی اور تفش دیکھی جس کے چہرے پر آڑی ترچی لکی رو کا ایک جال سفن گیا تھا کمر کسی کمان کی طرح مڑی ہوئی تھی دوتھ جیسے سفید بالوں والی اس بڑی عورت کے ہاتھ میں تھرے کی ایک باتل تھی جس اس نے اسے بہوش ہوتا دیکھ کر خوٹو سے لگا لیا رات کے گیارہ بچ رہے تھے ویجے کے پتہ یعنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کلپ سے گھر لوٹ رہے تھے کار کی ٹرائیونگ سیٹ پر سویم ہی بیٹھ تھے تھاکور نربہ سنگ اس وقت ایک سنسان سڑک سے گز رہے تھے کار کے آگے 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 ہیڈ لائٹوں کا پرکاش دوڑ رہا تھا ایک آئی تھاکور صاحب اس وقت چوک پڑے جب کی ہیڈ لائٹوں کا پرکاش لنگڑے ہی وقت پر پڑا اس پر جس کی ایک آگ پر ہرے رنگ کی آئی کیپ دیساکیوں پر سڑک کے بیچو بیچ کھڑاتا ہوا اس کے کھڑے ہونے کا انداج تھاکور صاحب کو بڑا عجیب سالہ کا ان کے پر ایک دھم بریک پر جا جمع اور پھر لنگڑے کے سمی پہنچتی پہنچتی کار چیختی چنگارتی رک گئی کھڑکی سے چہرہ باہر نکل کر تھاکور صاحب نے اچھی آواز میں پوچھا کون ہا تم ڈگلس نے ایک چھٹکے کسان دروازہ کھولا اور باہر آکر کھڑک دار سوار میں چکے کون ہو کون ہو تم اور کون ڈگلس وقت آنے پر آپ کو پتہ لگ چاہے تم شاید ہمیں جانتے نہیں ہو جانتا ہوں یا کی آپ آئی جی ہیں یا کی آپ ویجے کے پتہ ہے اور یہ بھی کہ آپ وکاس نام کے کتے کی طاقت کا حصہ ہے کیا مطلب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے آپ کا راستہ کیوں رکھا ہے یا نہیں کودوالی چل کر بتانا کہنے کے ساتھ ہی ٹھاکر صاحب نے اس کی طرف ریوالور تان دیا کر رہا ہے چل کار میں بیٹھ میں آپ کی نہیں آپ میری کار میں بیٹھ یں گے تھاکور صاحب کیا مطلب آپ کو گرفتار کرنے کیلئے میں نے آپ کا راستہ رکھا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کی صحت کے اچھا یہ ہوگا کہ اس ریوالور کو جیب میں رکھ کر سویم کو میرے حوالے کر دیں یعنی میرے سمک شاید سمرپن کر دینے میں ہی آپ کی بھلائی ہے تم کہ کوئی پاگل تو نہیں ہو تھاکور صاحب کو سچ مجھ اس کی من سکر سٹی پر شک ہوا ڈگلز دی میں سے مسکر آیا میں آپ کو چیتاونی دیتا ہاتھ میں ریوالور تھا ایک قدم آگے بڑھا کر انہوں نے ڈگلز کا گریبان پکڑا اور ایک چھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کیچ کر پولیس یا انداز میں بگ چل گاڑی میں پرانتو واق کے پورا نہیں کر سکے واق کے پورا ہونے سے پہلے ہی کچھ ہوا تھاکر صاحب کا بھاری بھر کم جسم کسی فٹبال کے سمان ہوا میں لہرہ اٹھا یہ سچا ہی ہے کہ تھاکر صاحب یہ نہ جان سکے کہ اس لگے یہ وقت کیا 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 تھا ویتو کیول یہ محسوس کر سکے کہ ایک چک کے ساتھ ہوا میں لہرانے کے بعد سڑک پر کرے ہیں یہ چمت کار ہوتا ہی تھاکر صاحب کے دماغ میں یا ویچار بجلی کے سمان کون گیا کہ جسے وہ پاگل عقوہ گالی محلے کا گنڈا سمجھے ہوئے تھے وہ کوئی بڑا مجرم ہے فرتی سے اٹھے ریوالور ان کے ہاتھوں میں تھا پلک چھپکتے ہی انہوں نے بیساکیوں پر کھڑے ڈگلس پر فائر چھوک دیا کنتو گولی دونوں بیساکیوں کے بیچ سے نکل گئی بیساکیوں کے بیچ میں ڈگلس کو ہونا چاہیے تھا مگر اس وقت نہیں تھا دونوں بیساکیوں کے اوپری سیرے پر ہارٹ ٹکے وہ بیساکیوں کے اوپر کسی نٹ کے سامان الٹا لہر آرہ تھا ٹانگ اوپر ہاتھ سڑک پر سیدھی کھڑی پیساکیوں پر یہ درشی دیکھ کھٹاکر صاحب چمک کرت رہ گئے ابھی وہ ہوا میں لٹکے ڈگلس پر دوسرا فائر کرنا ہی چاہتے دیکھ کہ پیچھے سے ان کی کمر پر جوردار ٹھوکر پڑی اتنی جوردار کی ایک چیک کے ساتھ وی ڈگلس کی بیساکیوں کے بیچ سے گجر کر محکے بل سڑک پر چھاکی ریوالور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک پر جانے کہاں گر چکا تھا پھر بھی بھلا کی فرطی کے ساتھ اٹھے پلٹ کر کمر پر ٹھوکر ماننے آلے کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے وہاں بہت بڑی تھی کمان کی طرح مڑی ہوئی کمر سفید بال جوریوں دار چہرے والی وہاں عورت ہاتھ میں ٹھرے کی بطل لیا اپنے کجب کی چمکدار آخوں کچھ میری بھاوی لگتی ہو نائی سالی پھر سوچنے کی بات یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں پولیس نے لنگڑے پال نے کب سے شروع کر دیئے ایک ماترانک دہک اٹھے دگلس کی دوسری آگ پر چڑی ہرے رنگ کی آئی کی فڑھ پڑھانے لگی بڑھ ہی اپنے تحمد سے گرفام نے ہاتھ پوچھ دے بکا تمہیں پہلی بار دیکھا ہے جائی رہے کہ راجنگر میں نینے آئے ہو اور جو تم کر رہے ہو اس سے یہ بھی جائی رہے کہ تم راجنگر کے گنڈوں پر اپنا سکھا جمانا چاہتے مگر غلط جگہ آگئے دوست گرفام گنڈا گردی جرور کیا کرتا تھا مگر جب کی تھی تو اس شہر کے سارے گنڈے کھاپا کرتے تھے گرفام کے نام سے انتو اب چاکو چلانا چھوڑ دیا ہے ماسٹر کی قسم کھائی ہے کہ گنڈا گردی نہیں کروں گا میں کیول تمہیں یہاں سے لے جانے کیلئے آیا ہوں کہاں لے جاؤگے اپنے اڈے پر کہنے کے ساتھ ہی انگات مک ناجروں سے گرفام نے کئی بھار اپنے سامنے کھڑی بیسا کے اوپر چھول رہے ڈگلس کو پر سے نیچے تک دیکھا اور بولا تو تمہارا اڈہ بھی ہے ہاں کہاں میں تمہیں ابھی نہیں سایا ڈگلس نہیں ہوں میں تمہیں آخری چیتام نہیں دیتا ہوں گلپام بن 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 کیا کر ہوگے تم کیواب دینے سے پہلے ایک شنڈ رکھا ڈگلس گلپام اس کے سامنے کھڑا تھا ڈگلس کے چاروں طرف گلپام کے چیلے چپاٹے کھڑے تھے جو کی گنڈا بننا چاہتے تھے اور اسی چکر میں گلپام ہوتل لینڈ ریسٹورنٹ میں ویٹر آدھی کی نوکھلی کی اگرتے تھے اپروق تمہار طالب گلپام کے ہوتل کے ہال میں ہی ہوا تھا رات کا ایک بجرہ تھا یعنی ہال میں اس وقت کوئی گرہ نہیں تھا ڈگلس کے چاروں طرف گلپام کے چیلے چپاٹے بلکل تیار اور ایسی مدرہ میں کھڑے تے جیسے گلپام کا سنکیت ہوتے ہی ڈگلس پر جھپٹ پڑیں گے ان کے ہاؤ پھاؤ دیکھنے کے بعد ڈگلس ٹی میں سے مسکر آیا پناہ گلپام کی طرف دیکھتا ہوا پھولا میں تمہارے ان چیلے چپاٹوں کی چھنٹا نہیں کروں گا جو میرے چاروں طرف کھڑے تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کیا مطلب یہ کہ جو گلپام سے ٹکراتا ہے گلپام اپنے چیلوں کو اس دادوں کی کشتی کے بیچ میں کنٹنے کی صلحہ کبھی نہیں دیا کرتا تو پھر ساملو کہنے کے ساتھ ہی ڈگلس پیسہ کی ہمائی چھوڑ کر گلپام پر چھپٹا گلپام نے ایک لنگلے سے امیت کبھی نہیں کی تھی اتھا چھوک گیا اور اس چھوکنے کا پرینام یہ نکلا کہ کنٹ سے ایک چھیک نکالتا وہ پیچھے جا گرگو نے ڈگلس پر اپنی ایک مادر ٹانگ پر فدہ کہا گلپام کے ہوت کے داہی نے کون سے خون بہنے لگا تھا خون کو اپنی مجبود کلائی سے پوچھا اس نے اور اسی ایکشن کے ساتھ کھڑا ہو گیا کھڑا ہوتے ہی چیتے کسی فورتی کے ساتھ ڈگلس پر چھپٹا یہ جبکہ ڈگلس کا جسم کسی روبر کے بھوئے کے سمان ہوا میں اچھلا جوک میں گلپام ایک میچ سے چھٹک رہا جنگ چھڑ گئی جلدی ختم نہیں ہوئی گلپام نے بھرپور ٹکر لی تھی اس سے کنتو آنتی ہے کہ گلپام کا بہوش جسم ایک سیٹ کے نیچے لڑک گیا یدو کے دوران گرگو نے اس لنگلے یو وقت کے بہت سے چمت کار دیکھے تھے ایسے ایسے کہ جنہیں دیکھ کر ان کی روح کاب گئی تھی ان میں سے کچھ تو گلپام کے بہوش ہوتے ہی یہ ایک واشن تھا جب کی دہکتی ہوئی بڑیہ کے اندر سے آدھے شات مک سور میں کہا گیا گلپام کو اٹھا کر کندے پر لات دو ٹکلس اور ہمارے پیچھے آو دنوش ٹنکار نے کوئی آہٹ سنی وہ اگدام سجک ہو گیا بستر سے باہر نکلا اس کے ننے ننے کان کھڑے ہو گئے تھے بستر پر ہی ٹھٹک گیا آو انداز ٹھیک پیسا ہی تھا جیسے وہ پنہ کسی قسم کی آہٹ ہونے کی پتکش کر رہا ہو اس لیے تاکہ جان سکی کہ آہٹ کس دشا سے ہوئی تھی آہٹ پنہ ہوئی اور اس آہٹ کے ساتھ دنش ٹھٹنکار کی آنکھیں بیٹروم کے روشندان پر جم گئی روشندان کے دوسری طرف رینا اور رگونات کا سنی بیٹروم تھا مگر بستر سے ایک ہی جم میں دنش ٹھٹنکار سیدھا روشندان پر پہنچا کمال یہ تھا کہ اس کار وحی میں اس نے ہلکی سی بھی دھونی نہیں ہونے دی تھی روشندان کی اس طرف آرام سے بیٹھ گیا وہ رینا اور رگونات کے کمرے میں نائٹ پلپ کا پرکاش پکرا ہوا تھا وہ دونوں ڈبل بیٹ پر الگ الگ لیٹے تھے چہروں کے اترک شیش جسم لی ہاف کے نیچے تھا دنش نہ کرنے کسی عورت کی آواز سنی میں کہتی ہوں مان جاؤ ڈگلس مگر مگر ماں مردان سور میں پتی روت تھا مگر کیا میں انہیں ہاں سے لے جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں اور انہیں کیوں لے جا رہا ہوں ٹاپو پل چل کر بتا دینا ایک منٹ بس ایک منٹ مردان سور نے یاج نہ سکھی بےہوش کرنے سے پہلے میں انہیں جگانا چاہتا ہوں انہیں کیول اپنا پریچے دے دوں تب آپ چاہیں انہیں تتکال بےہوش کر دینا نہیں جانان سور نے کٹھور اور نرنائک انداج میں کہا پھر دھنش ٹنکار ان کے بولنے کی کوئی آواز نہیں سن سکا باتوں کا کرم جہاں ٹوٹا تھا اسی سے جاہر تھا کہ پریچ نے ہار مان لی ہے وہ دونوں دھنش ٹنکار کو نجر نہیں آ رہے تھے قداشت وہ دروازے کے سمیب کھڑے تھے اور اس روشندان سے دروازہ نجر نہیں آ رہا تھا ابھی دھنش ٹنکار کچھ سوچی رہا تھا کہ ہلکی سی پٹ کی آواز ایسی کی جیسے کسی نے سیلنسر یکت ریوالور سے فائر کیا ہو پٹ کی اس ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی رینہ اور رگنات کا بیڈروم دھویں سے بھر گیا سمجھ کے ساتھ دھوان فیلتا ہی جا رہا تھا دھنوش ٹنکار سمجھ گیا کی دھوان رینہ اور رگنات کو بہہوش کرنے کی فیل آیا گیا ہے اس نے فرطی کے ساتھ ہی روشند دان سے سیدھی جمپ اپنے بستر پر لگائی لپک کر ہینگر سے اپنا چھوٹا سا کوٹ اتار کر پہنا اس کی جیب سے ایک شیشی نکلی شیشی سے ایک کیپسول نکال کر مہوں میں رکھ لیا اس نے کیپسول کھانے سے اسے یہ حلاب ہونے والا تھا کہ کسی قسم کی گیس اسے بہہوش نہیں کر سکتی تکیہ کی نیجے سے ریوالور نکال چیک کیا اور سنتوش ٹھوکر اپنے کوٹ کی بہتری جیب میں ڈال لیا ننے جوتے اس نے پہلے ہی پہن رکھے تھے کریپسول کے جوتے اس نے پناہ ایک جمپ لگائی تو سیدھا روشندان پر پہنچ گیا روشندان کے پار سارے کمرے میں دھوان بھرا ہوا تھا دھوان روشندان کے مادیم سے اس کمرے میں بھی آرہ روڈ اگلس انہیں کندے پر اٹھا لو جنان آواج کمرے میں کھٹ کھٹ کی آواج گنجی دھنوش ٹنکار نے رمان لگایا کہ یہ آواج بیساکیوں کی ہے اور اگلے ہی پل بیساکیوں پر جھولتا ایک ہی وقت اس کی آنکھوں کی سرحد میں آ گیا اس کے ساتھ ہی سن جیسے سفید ٹنکار نے اپنا ریوالور باہر نکھا لیا ڈگلس اور راج ماتا کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہ کسی کے ریوالور کے نشانے پر ہیں جبکہ دھنوش ٹنکار انہیں کسی بکشن گولی سے اڑا سکتا تھا ٹرگر پر اس کی انگلیاں کسی تھی مگر اچانک ہی اس کے دماغ میں ڈھیر سارے سوال بھرے یہ لوگ کون ہیں کیا چاہتے ہیں رینا اور اگنات کا اپرن کیوں کر رہے ہیں کہاں لے جا کر ان کا کیا کرنا چاہتے ہیں وہ وقاس بہت دنوں سے گائب ہے دھنوش ٹنکار نے سوچا کہ وقاس گرو اسے بینا بتائے ہے اسی قسم کے ڈھیر سارے سوال انہیں دھنوش ٹنکار کا ارادہ بدل دیا وہ اس ایک شن انہیں مار سکتا تھا پرنطو ایسا کرنے سے اس کے کسی بھی سوال کا جواب ملنے والا نہیں تھا اس نے سوچا کی کیون آو وہ دہری رکھے ایسا سوچتے ہی اس چلو کہتی ہوئی راج مادہ دروازے کی طرف بڑھ گئی ادھر دھنوش ٹنکار بھی فرتی کے ساتھ روشن دان سے بستر پر کودا اپنے بند دروازے کے کی ہول سے آنکھ سٹھا کر اس نے باہر کا درش دیکھا برامدہ پار کر کے وے لون میں پہنچ چکے تھے دھنوش ٹنکار نے چٹکنی گرائی دھیرے سے دروازہ کول کر برامدہ میں آیا ان کے پیچھے مکھے دوار کی طرف لپکا سڑک پر ایک کار کھڑی تھی رنہ اور اگنات کو اس کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا راج ماتا اور ڈگلس اگلی سیٹ پر پیٹ گئے دروازہ بند ہوئے اسٹارٹ ہو کر کار آگے بڑی مگر اس سے پہلے ہی دھنوش ٹھنکار پیچھے والی ریلنگ پر جم چکا تھا جیب سے اٹی کا پاوہ نکال کر ہوتو سے سٹا لیا تھا گول کمرے کی گول چھت تیجی سے گھوم رہی تھی اور گھومنے کے ساتھ ہی ہوئی حق کے بکے سے اسے دیکھ رہتے ایک تک اسے ہی دیکھتے رہنے کے کارن نون کا سر چکرانے لگا الفانس نے جلدی سے اس پر سے اپنی نجر ہٹائی بولا یہ تم نے کہا فسادیا بیٹے دادا گرو کی آواج نے ابھی ابھی تو بتایا ہے کہ یہ چکر دروازہ ہے دماغ پر چور ڈالتے ہوئے وکاس نے کہا اتنا تو یاد آ رہا ہے انکل کی ویجی گرو نے کسی گول کمرے اور گھوم کر فرش کی طرف آتی ہوئی چھت کا جکر کیا تھا مگر اس سے آگے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے نہ تو یہ کہ یہ چھت نیچے آنے کے کسی بات ہے کہ چھت اور اس فرش کے بیچ جس پر ہم کھڑے ہیں ہماری تیتی چکی کے دو پاٹو کے بیچ فسے گہوں کے کسی دانے جیسے ہوگی تم نے دیکھاتا ہوگا کہ چکی کے پاٹو کے بیچ میں فسے گہوں کے دانے کس روپ میں باہر نکلتے ہیں جس طرح کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آٹے کا کون سا گہوں کا ہے اسی طرح دنیا کا کوئی بھی بیقیان کیا نہیں بتا سکے گا کہ کھون کی کون سی بوند یا ہڈی کا برادہ ہم میں سے کس کا ہے سوچو وکاس آشا کا ادھیر سور جلدی سے سوچو ممکن ہے کہ کچھ یاد آجائے وکاس سچ مچ کمرے کی ایک دیوار کے سہارے فرش پر بیٹھ گیا آنکھیں بند کر لی اس نے دھنگ ایسا تھا جیسے کہ ان حالاتوں کو اپنے دماغ سے نکال کر باہر فک دینا چاہتا ہو جن میں اس وقت فسا ہے وہ ان شبدوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس سے وجھے نے اس کی بیماری کی حالت میں کہتے الفانسے نے اس ڈسٹرپ کرنا اوچیت نہیں سمجھا ایک نظر تیجی سے گھومتی ہوئی چھت کو دیکھا اس نے گھومتی ہوئی اب وہ اپنے استان سے قریب ایک فٹ نیچے آ چکی تھی الفانسے تیجی سے اس دیوار کی طرف بڑا جس میں وہ پانچ موقلے تھے جن کے جریے انہوں نے باہر ایک ہرے بھرے کیت میں کچھ کسانوں کو کام کرتے دیکھا تھا وہ اب بند ہو چکے تھے سپاٹ دیوار تھی وہاں الفانسے یہی کھوجنے کی کوشش کر بھرپور کوشش کے باوجود بھی الفانسے کا کوئی چرنہ نہیں ملا کو کوئی چرنہ نہیں ملا وکاس اپنے ہی ویچاروں میں گھوم رہا لیکن ان میں سے کسی کو بھی کسی پرکار کی سفلتہ نہیں مل سکی یہاں تک کی گھومتی ہوئی چھت نے اپنا آدھا راستہ تائے کر وکاس ہاتھ اٹھا کر وکاس نے اسے چپ رہنے کا سنکیت کیا الفانسے جو کچھ بولنا چاہتا تھا وکاس کا سنکیت دیکھنے کے بعد چپ رہ گیا وے دونوں آدھیر اور اتیاد اتسک نگاہوں سے وکاس کو دیکھنے لگے گھومتی ہوئی چھت اتنی نیچے آگئی کی آشا اور الفانسے کھڑے نہیں رہ سکے وے بیٹھ گئے بیٹھنے کے اترک چھت سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا چھت اتنی نیچے آ چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا تھا اچانک یہ آواج موز سے نکالتا وہ وکاس اچھل کر کھڑا ہو گیا ٹھیک یہ ہی کہ بار شن تھا جب اس کا سیر گھومتی ہوئی چھت سے ٹکر آیا ایک چیک نکل گئی اس کے موز سے آنکھوں کے سامنے رنگ بھی رنگ تارے ناچ اٹھے دونوں ہاتھوں میں اپنا سیر تھام ہے وہ جس تیجی کے ساتھ چل کر کھڑا ہوا تا اس آشا آنٹی جو شترنج سے نکالی تھی وکاس نے آشا سے پوچھا مجھے کیا پتا چھت میں ڈال کر اسے تم ہی نے تو گھم آیا تھا ہاں مگر کہنے کے ساتھ تھی وکاس نے اپنے کوٹ کی باہری جیب میں ہاتھ ڈالا انگلیوں سے وہا کیل ٹکرائی کیل کو ایک جھٹکے سے باہر نکالتا وہا پرسل نے سور میں چیخ میرے پاس کیل ہے آشا ہنٹی تم جلدی سے فرش پر ویسے دو چھت ٹھنڈو جیسے شترنج کے دائیں طرف تھا اوہ کہنے کے ساتھی آشا دھیان صاحب نے آس پاس کے فرش کو دیکھنے اسی چھت میں کل ڈال کر بائی طرف کھمانے پر دوسرا دروازہ ٹوٹا تھا الفانس بھی فرش پر چھت تلاش کرنے لگا وہ بیٹھے تھے کنت چھت ان کے سیرو سے کیول ایک انچ اوپر ناچ رہی تھی اور یہ دوری بھی پر تیکشن گجرنے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی فیاغ رہی تینوں ہی فرش پر کسی چھت کو تلاش کر رہے تھے پانچ منٹ تک ان میں سے کسی کو کوئی چھت نہیں ملا تو چھت سے بچنے کے لیے ان کے پاس فرش پر لیٹ جانے کے اترکت کوئی چارہ نہیں بچے وہ لیٹ گئے چہرے فرش کی طرف آشا کی آواج کیا ہے ادھر آو یہ چھت ویسا ہی جان پڑتا ہے سنتے ہی نہ کیول وکاس بلکہ الفان سے بھی تیجی کے ساتھ آشا کی طرف رنگا چھت چکی پرتی پل نیچے آتی جا رہی تھی اس لیے ان میں ہر بڑا ہٹ تھی اور اسی ہر بڑا ہٹ کے قارن وکاس اور الفان سے گھٹنے اور کوہنیا چھل گئے تھے دو بھن دشاہوں سے وکاس اور الفان سے آشا کے سمی پہنچے وہ فرش کا بیچ کا پوئنٹ تھا جدھر آشا نے شہرہ کیا وکاس نے دو سیرو والی چابی چھید میں ڈالی اور جلدی سے دائیں طرف کو کما دی اس کے گھومتے ہی فرش کو ایک تیج چھٹکا لگا جھٹکے کے بعد کمرے کے گول فرش نے بھی چھٹ کے سمانی تیجی سے گھومنا شروع کر دیا وے تینوں ایک ساتھ فرش سے چپک گئے گھومتا ہوا فرش نیچے کی طرف جانے لگا تھا چھت ان کے جسم سے کیول چھ انچوں پر گھوم رہی تھی کیونکہ فرش بھی سمان گتی کے ساتھ گھومتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ فرش پر چت لٹے تھے فرش کے ساتھ ہی ان کے جسم بھی گھوم رہے تھے آنکھوں کے سامنے چھت گھوم رہی تھی اسے دیکھتے دیکھتے تینوں کا دماغ بھی گھوم نہیں لگا ایک ایک الفان سچی کا چہرے فرش کی طرف کر لو وقاس ایسا ہی کیا گیا چھت سے بچنے کے لئے انہیں فرش پر کروٹ بہت ہی سابدانی پروک لینی پڑی تھی وہ پٹ لیٹ گئے چہرے فرش کی طرف تھے چھت برابر ان کا پیچھا کر رہی تھی اب کیا ہوگا وقاس الفان سے نے پوچھا اپنے اسطحان پر چپ کے وقاس نے کہا کیا مطلب گروہ چھت برابر ہمارا پیچھا کر رہی ہے ہمارے جسموں سے کیول چھو ایچ اوپر رہی ہے آگر کب تک کیسا چلے گا جمین ان کے اندر کتنی گہرائی تک اتر سکیں گے ہم کبھی تو کہیں تو یا فرش رکھے گا اس کے رکھتے ہی جیادہ سے جیادہ پانچ منٹ بعد چھت فرش سے ٹکرا جائے گی مجھے یاد آ چکا گروہ کی چھت اور فرش کے ٹکراتے ہی ویو کا چوتھا دروازہ ٹوٹ جائے گا مگر بے اکوف ان کے ٹکرانے پر ہم بچیں گے کیسے بس فلحال مجھے یہ یاد نہیں آرہ گروہ یاد کرو بیٹے ہم دونوں کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنی بھی جان بچانا چاہتے ہو تو یاد کرو ورنہ اس چکری کے چوتھے دروازے کے ساتھ کمری ٹوٹ جائیں گے ایسا کرتے ہیں گروہ کی رینگ ہوئے ہم فرش کے تین بھن میں کنار اوپر پہنچ جاتے ہیں اس سے کیا ہوگا اگر بچاؤ کوئی راستہ ملا بھی تو وہ ہمیں اس گول کمرے کی دیوار میں ہی ملے گا کمرہ نہیں اب تو اس گول کو آک ہو ہم کیول کبھی تک چویت ہیں جب تک کی اس کوئی کا انتین سیرہ نہیں آجاتا جس میں کی چکی کے یہ دو باری باری پارٹ گم رہے ہیں کوئی کا آخری سیرہ آتہ یہ پارٹ رکھ جائے جس پر کی ہم ہیں اور اس کے رکھنے کے پانچ منٹ بعد اوپر والا پارٹ سیاہ ملے گا تمہارا کہنا ہے کہ چوتھا دروازہ ٹوٹ جائے گا مگر ہمارا کہنا ہے کہ چوتھا دروازہ ٹوٹ نیسے ایک پل پہلے ہی ہمارا کچھ عمر بن چکا ہو گا بلکہ گھومتے ہوئے فرش کے ایک سیرے کی طرف فرنگ میں لگا ایسا کرنے سے پہلے وہ فرش کے سیرے میں فرش چابی نکال کر اپنی جیب میں ڈالنا نہیں گھولا تھا آشہ اور الفانسے بھی دو بھنے دشاؤں میں رہن گئے تین اور تین بھن کناروں پر پہنچ گئے اب سچ مچ انہیں یا کمرہ گول کوئے ہی پرتیت ہونے لگا تھا چھت اور فرش کوئے کی دیواروں سے سٹے ہوئے گھوم رہے تھے اور انہی کے آس پاس وہ تین وں گھوم رہے تھے موسیقی موسیقی